دوستو آج ہم بات کریں گے ایک باڈی ہورر ڈراما فلم کے بارے میں جس نے لازٹ یئر کانس فلم فیسٹیول کا ٹاپ اوارڈ پارمہ جور اپنے نام کیا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں لازٹ یئر آئی فرنچ فلم ٹیٹان کے بارے میں اسے لکھا اور ڈریکٹ کیا ہے جولیا ڈوکوگنو نے اس میں مین لیڈز نبائے ہیں ونسنٹ لنڈن، اگاتھ روزیل، گیرانس میریلیر اور لائے سیلمینے آج میں آپ کو اس کی پوری کہانی ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا جس سے آپ اس تھرلنگ، پرووکیٹیو اور ہائیلی اوریجنل مووی کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کو فوراں سینما کی ان موویز کے بارے میں جانکاری دوں جو شاید آپ کو کہیں اور نہ ملیں اس لیے ایسی ہی اور دلچسپ موویز کے بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں ہلو دوستو میرا نام ہے امن اور آپ دیکھ رہے ہیں سینماٹک گیان لیٹس گٹ سٹارٹڈ دوستو کہانی شروع ہوتی ہے ایک کار کی انجن کی آواز تپکتے ہوئے موٹر آئل اور میوزک سے کار کے بیک سیٹ پر بیٹھی ہے ایک چھوٹی لڑکی جس کا نام ایلکسیا ہے وہ کار کی آواز نکال کے اپنے فادر کو ایریٹیٹ کر رہی ہے اس کا فادر میوزک کی واللوم بڑھا دیتا ہے پھر وہ اپنے فادر کی سیٹ پر پیر مارنا شروع کر دیتی ہے اور وہ ایریٹیٹ ہو کے اسے ایسا بند کرنے کے لیے کہتا ہے پھر ایلکسیا اپنی سیٹ بیلٹ کھول دیتی ہے اور اس کا فادر پیچھے مڑ کے اسے بری طرح سے ڈانٹتا ہے جس کی وجہ سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ان کی کار کریش ہو جاتی ہے اس ایکسیڈنٹ میں ایلکسیا کے سکل میں انجری ہوتی ہے اور اس کے سر میں ایک ٹائٹینیوم پلیٹ فٹ کر دی جاتی ہے ڈاکٹر بتاتی ہے کہ اس کے سر سے یہ ٹائٹینیوم پلیٹ نہیں نکالی جا سکتی جب وہ پیرنٹس کے ساتھ باہر آتی ہے تو وہ اپنے پیرنٹس سے دور ہو کے اپنی کار کو پیشنیٹلی گلے لگانے لگتی ہے کہانی کئی سال آگے بڑھتی ہے ایلکسیا اب ایک اڈلٹ ہے جس کے بچپن کا سکار اب بھی اس کے ہیڈ کے رائٹ سائیڈ پر دیکھا جا سکتا ہے وہ اب ایک موٹر شو میں شوگل کا کام کرتی ہے اور فائر پرنٹ والی کیڈلیک پر اپنی پرفارمنس دیتی ہے اس کے بہت فین ہیں کئی آٹوگرایفز اور سیلفی مانگتے ہیں پر وہ زیادہ انٹرسٹیڈ نہیں دکھائی دیتی وہ شو کے بعد شاعر لے کے جب وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو ایک میل فین شوروم کے پارکنگ لوٹ تک ایلکسیا کا پیچھا کرتا ہے وہ تھوڑا گھبرا جاتی ہے پر پھر وہ اس سے آٹوگراف مانگتا ہے اور اس سے اپنا پیار ظاہر کرتا ہے وہ لڑکا فورسبلی اسے کس کرنے لگتا ہے اور پھر ایلکسیا بھی اسے رسپاون کرتی ہے اور سڈنلی وہ اپنی بڑی میٹل ہیر پن نکال کے اس کے کان میں گھسا کر اس کا مرڈر کر دیتی ہے اس کے موہ سے بہت سارا جھاگ نکل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایلکسیا کی بیک پوری طرح سے گندی ہو جاتی ہے وہ اس کی باڈی کو اپنی گاری میں ڈالتی ہے اور پھر وہ شاعر لینے واپس آتی ہے اور اسے شوروم سے بینگنی کی آواز سنائی دینے لگتی ہے وہ نیکیڈ ہی اس آواز کی طرف بڑھتی ہے اور دور کھول کے دیکھتی ہے جس کیڈیلیک پہ اس نے پرفارم کیا تھا وہ خود بہ خود سٹارٹ ہو گئی ہے ایلکسیا نیکیڈ ہی اس میں اینٹر کرتی ہے اور اس کار کے ساتھ سیکس کرتی ہے اور ایونچولی شی ریچیز دہ کلائیماکس اگلی صبح جب وہ اپنے گھر میں اٹھتی ہے تو اسے اس کی تھائز پر عجیب سے بلیک نشان دکھائی دیتے ہیں اور اس کے پیٹ میں بھی درد ہے ہمیں نیوز سے پتہ چلتا ہے کہ شہر میں ایک سیریل کلر ہے جس کا فرنچ پولیس پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے یہ سیریل کلر کوئی اور نہیں بلکہ ایلکسیا ہی ہے وہ پچھلے کچھ مہینوں میں کچھ آدمیوں اور عورتوں کو مار چکی ہے اس کے پیرنٹس اس بات سے بلکل انجان ہے اور اس کا فادر اس کا پیٹ بھی چیک کرتا ہے اگلے سین میں ہم اسے اس کی کو ورکر جسٹن کے گھر کے باہر دیکھتے ہیں وہ اس کے یہاں ہاؤس پارٹی اٹینڈ کرنے آئی ہے وہاں اسے وومٹ ہوتی ہے اور اس کی نظر اپنے پیٹ پر جاتی ہے وہ جسٹن کے باتروم میں جا کے پرگنینسی ٹیسٹ کرتی ہے جو پوزیٹیو نگلتا ہے پھر وہ ریسٹلیس ہو جاتی ہے اور اپنی ہیر پین سے خود ہی ابوشن کرنے کی کوشش کرتی ہے پر کچھ فائدہ نہیں ہوتا لیکن وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ویجائنہ سے موٹر آئل سکریٹ ہو رہا ہے وہ فریسٹریٹڈ ہو کے باہر بیٹھی ہوتی ہے اسے نارمل کرنے کے لیے جسٹن اس کے پاس آتی ہے دونوں سیکس کرنا شروع کرتے ہیں اور الیکسیا دھیرے دھیرے اس کے ساتھ بھی اگریسیو ہونا شروع کر دیتی ہے جسٹن تھوڑی چھٹ پٹاتی ہے پر الیکسیا اس پہ کابو پاتی ہے اس کے گلے کو اپنے ہاتھ اسے دباتی ہے اور پچھلی بار کی ہی طرح الیکسیا جسٹن کو بھی اپنے ہیر پین سے مار ڈالتی ہے اس کے بعد وہ گھر میں موجود دو اور گیسٹ کو مارتی ہے جس میں سے وہ پہلے کے موہ کے اندر چیر ڈال کے اس کو مارتی ہے اور دوسرے کو اوپر جا کر تھوڑا سا کمفرٹ کر کے گلے لگاتی ہے اور اس کے بعد آئین روڈ کی مدد سے اسے بھی مار دیتی ہے اور جب اس کے بعد وہ ایک لڑکی کو مارنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ لڑکی اسے پوش کر کے جیسے تیسے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوتی ہے گرنے کی وجہ سے الیکسیا کے سر میں چوٹ آتی ہے اور وہ وہاں سے بلینکٹ ڈال کے اپنے گھر پر پہنچ جاتی ہے اس کا فادر اسے کھڑکی سے دیکھ لیتا ہے پر کچھ کہتا نہیں ہے گھر آ کے وہ سٹور روم میں خون والے کپڑے اور اس بلینکٹ کو بکٹ میں ڈال کر جلا دیتی ہے لیکن اس سے آگ بھڑک جاتی ہے اور گھر میں پھیلنے لگتی ہے وہ اپنے پیڑنٹس کے روم میں جا کے دروازے کی چاوی نکال لیتی ہے اور انہیں گھر میں بند کر کر چلی جاتی ہے پھر وہ روڑ پر جا کے کسی سے لفٹ لیتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے وہ آدمی اسے ائرپورٹ پر چھوڑ دیتا ہے جہاں بڑی تعداد میں پولیس موجود ہوتی ہے جو اسی سیریل کلر یعنی ایلیکسیا کی تلاش میں ہے ایلیکسیا ہوتی پین کے ان سے نظرے چھپا کے جیسے تیسے بچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں اس کے most wanted کے پوشٹر لگے ہیں وہ گھبرا جاتی ہے اسے پاس میں ہی کچھ بچوں کے missing ہونے کے پوشٹرز نظر آتے ہیں جو کافی سالوں سے missing ہے اور ان کی فوٹوز کو کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے کرنٹ ایج کا بنایا ہوا ہے انہی میں سے ایک ایڈرین لگرین نام کے ایک لڑکے سے اسے اپنا فیس تھوڑا ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے جو دس سال پہلے سات سال کی عمر میں لاپتہ ہوا تھا پھر ایلیکسیا کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ واش روم میں جا کے خود کو ایڈرین جیسا بنانے کے لیے اپنے بال کاٹتی ہے اپنی بریسٹ اور پریگنٹ بیلی کو ٹیپ کرتی ہے اور واش بشن میں ٹکر مار کے اپنی ناک توڑ لیتی ہے پھر وہ پولیس کے پاس جا کے یہ کلیم کرتی ہے کہ وہی ایڈرین ہے پولیس یہ کنفرم کروانے کے لیے ایڈرین کے فادر وینسٹ کو ہاں بلاتی ہے جو ایک فائر کیپٹن ہے وینسٹ اسے دیکھ کے کچھ دیر کے لیے خاموش سا ہو جاتا ہے پولیس والا اس سے دی ای نا ٹیس کرنے کے لیے پوچھتا ہے لیکن وینسٹ کہتا ہے کہ وہ اپنے لڑکے کو پہچانتا ہے اور وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ وہی ایڈرین ہے وینسٹ اسے ڈرائیو کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ ایک جگہ رکھتے ہیں وینسٹ کو یقین نہیں ہے کہ اس کا بیٹا مل گیا ہے وہ رونے لگتا ہے وہ خاموش رہتی ہے کچھ دیر میں وہ وہ کار سے نکل کے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے پر وینسٹ اسے پکڑ کے کہتا ہے تم گھبراؤ مت اگر تمہیں کسی نے کچھ کیا تو میں اسے جان سے مار دوں گا پھر چاہے میں خود ہی کیوں نہ ہوں وہ دونوں ساتھ میں فائر سٹیشن چرے جاتے ہیں جہاں پر وینسٹ رہتا ہے اور وہ اسے اپنے ایک آدمی سے ملواتا ہے لیکن دور سے ہی اس کے جانے کے بعد وینسٹ الیکسیا کو اس کے روم میں لے جاتا ہے اس کے جاتے ہی الیکسیا جلدی سے اپنے ٹیپنگ کھولتی ہے اور لیٹ جاتی ہے واپس آ کے اسے کپڑوں میں سوتا دیکھ وینسٹ اس سے کپڑے اتارنے کو کہتا ہے وہ ریزسٹ کرتی ہے پر جب وہ زد کرتا ہے تو وہ اسے پلٹ کے جلدی سے اپنے کپڑے دے دیتی ہے جس میں اس کی ہیر پن بھی ہوتی ہے وینسٹ کپڑے لے کی چلا جاتا ہے اور اگلی صبح اس کے صاف کپڑے اور پن واپس روم میں ہی رکھ دیتا ہے وینسٹ اپنی ایجنگ باڈی میں سٹرین्थ پریزرور کرنے کے لیے شریر میں سٹیرویڈ انجیکٹ کرتا ہے صبح الیکسیا دیکھتی ہے کہ وینسٹ نے اس کے نہیں بلکی فائر فائٹرز کے کپڑے رکھے تھے وہ اس کی ناک پہ ایک نوز کور لگا کے اسے ریڈی کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اس کے بال ٹرم کرنے کی کوشش کرتا ہے پر الیکسیا اسے اپنے گھاؤ کی وجہ سے بیچ میں ہی روک دیتی ہے جس کے وجہ سے اس کے آدھے بال ہی ٹرم ہو پاتے ہیں انہیں چھپانے کے لیے وینسٹ اسے کیپ پہنا کر باہر بیج دیتا ہے باقی وہ اس کا مزاگ بھی بڑاتے ہیں الیکسیا سٹیشن میں اپرینٹیز بن جاتی ہے وینسٹ کے سپرویزن میں وینسٹ کھانے کے وقت ایریٹیٹ ہو کے الیکسیا سے اٹ لیسٹ یس بولنے کے لئے کہتا ہے وہ کچھ کہتی نہیں ہے بس وہاں سے جانے کی ایک ناکام کوشش کرتی ہے پھر وینسٹ اس کے موہ سے کچھ نکلوانے کے لئے اسے تھوڑا پرووک کرنے کی کوشش کرتا ہے کچھ دیر بعد ریٹیلیٹ کرتے ہوئے وہ اسے بھی ہیر پین سے مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وینسٹ اس کے جھانسے میں نہیں آتا اور وہ پین چھین کے کہتا مار نا ہے تو مرد کی طرح مارو وہ چھوٹنے کی کوشش کرتی ہے وینسٹ اسے چاوی دے دیتا ہے دراصل اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اسے باہر جانے کی کیوں لگی رہتی ہے ایلیکسیا باہر نکل کے ایک بس میں چڑھ جاتی ہے جہاں لڑکوں کا ایک گروپ ایک بلیک لڑکی کو verbally abuse بےہوش پڑا ہوتا ہے وہ بےہوش ہی میں اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں مار پاتی وہ اپنے بال پوری طرح سے ٹرم کر لیتی ہے اور جب وینسٹ آنکھیں نہیں کھول پاتا تو وہ اس کے پاس وہ بیٹھ جاتی ہے اور وہ اسی گھر میں رکھنے کا فیصلہ اسے ڈریس میں دیکھ کے مسکر آنے لگتا ہے کیونکہ اسے ایڈرین کا بچپن یاد آجاتا ہے ایلیکسیا وینسٹ اور اس کا آدمی رائن بوڑھی عورت کے گھر مدد کے لئے پہنچتے ہیں جس کا بیٹا چوکنگ کی وجہ سے بےہوش پڑا ہے یہاں وہ اس لڑکے کو بچانے کا پروسس شروع کرتے ہیں اور اس پروسس سے سٹریس ڈاؤ ہو کے بوڑھی عورت بھی بےہوش ہو جاتی ہے یہاں وینسٹ رائن کے بجائے ایلیکسیا کو بوڑھی عورت کو سی پی آر دینے جسی بڑی ریسپونس بلیٹی دیتا ہے جو بات رائن کو بلکل پسند نہیں آتی وہاں سے نکلتے وقت رائن اپنے فون میں ایلیکسیا کی موسٹ وانٹڈ والی پک دیکھ کے اس سے پوچھتا ہے کہ وہ ریل میں کہاں سے ہے پر ایلیکسیا مسکرانے کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیتی اگلے دین فائر فائٹرز کی چھوٹی سی پارٹی کے دوران ریانے فوٹو والی بات وانٹ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وانٹ کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے کے بارے میں بات نہیں کروگے بس بات ختم پھر وانٹ اور ایلیکسیا ڈانس کرنے لگتے ہیں اور اپنی پریگننسی کی وجہ سے وہ تھک جاتی ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وانٹ کی long estranged ex wife اپنے بیٹے کو دیکھنے آئی ہے وہ ایلیکسیا کو دیکھ سمجھ جاتی ہے کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وانٹ اسے defend کرتا ہے وہ ایلیکسیا کو روم میں بھیج دیتا ہے ایلیکسیا اپنے روم میں ٹیپنگ اتار کے بری طرح سے اپنے بیلی کو scratch کرنے لگتی ہے اس کی پوری بڈی پہ نشان پڑے ہوئے ہیں وہ scratch کرتے کرتے اپنے بیلی میں ایک hole بنا لیتی ہے جس کے اندر اسے ایک metal plate نظر آتی ہے وہ فرسٹیشن میں اپنے پیٹ پہ punch کرتی ہے اور اس کی breast سے motor oil secret ہونے لگتا ہے کہ تب ایڈرین کی ما اس روم میں آکے اسے اس کی real condition میں دیکھ لیتی ہے وہ پھر بھی اس کا بھانڈہ نہیں پھوڑتی کیونکہ وہ اپنے ex husband کا delusion نہیں توڑنا چاہتی وہ یہ چاہتی ہے کہ جو ہوا س ہوا اب بس وہ vincent کا خیال رکھے elixia ہاں میں سر ہلاتی ہے اب elixia vincent کی steroid injection لینے میں بھی مدد کرنے لگتی ہے اور اس کے ساتھ fire fighting کے missions پر بھی جاتی ہے ایک دن جب وہ نہ رہی ہوتی ہے تو اس کی وجائنا سے پھر سے motor oil secret ہونے لگتا ہے وہ تنگ آ کے دوبارہ body taping کر رہی ہوتی ہے کہ vincent اندر آ جاتا ہے اور اسے پیچھے سے دیکھ لیتا ہے وہ فورا خود کو ڈھک لیتی ہے یہ vincent اپنے delusion کو acknowledge کرتے ہوئے کہتا ہے تم جو بھی ہو تم میرے بیٹے ہو وہ گلے لگتے ہیں اور وہ ہی وہ گلتی سے اس کی breast کو uncover کر دیتا ہے جس سے وہ شوق ہو جاتا ہے پر still وہ اس کی چند کرنا نہیں چھوڑتا اگلے سین میں ہم فائر سٹیشن میں ایک پارٹی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں سب ہی فائر فائٹرز مستی سے ناچ رہے ہوتے ہیں Alexia بھی enjoy کر رہی ہوتی ہے پھر فائر فائر فائٹرز Alexia کو Adrian سمجھ کے اسے dance کرنے کے لئے urge کرتے ہیں وہ اسے اٹھا کے ایک fire truck پر چڑھا دیتے ہیں سب Adrian Adrian چلا رہے ہوتے ہیں Alexia کو کچھ سمجھ نہیں آتا اس لئے وہ اپنا پرانا show girl والا dance کرنا شروع کر دیتی ہے اور سب کے سب confused ہو کے شانت ہو جاتے ہیں Vincent آ کے اسے دیکھتا ہے اور بہت disappoint ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے پارٹی ختم ہو جاتی ہے اور اور وہ اتنا بے سدھ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اپنا لائٹر جلاتا ہے اور اس کی ٹی کے Vincent کے room میں جا کے اس کے پاس لیٹ جاتی ہے اور اس I Love You بولتی ہے Vincent بھی بدلے میں اس I Love You To کہتا ہے اور پھر جیسے ہی وہ Vincent کو kiss کرنا شروع کرتی ہے وہ فورا اس دور کر کے بیٹ سے کھڑک کھڑا ہو جاتا ہے وہ اس کے اوپر سے بلینکٹ ہٹاتا ہے اور اس پریگنینسی سے جوچتے ہوئے دیکھتا ہے Vincent بہا جا رہا ہوتا ہے پر Alexia اسے request کر کے روک لیتی ہے کیونکہ اسے بہت ڈر لگ رہا ہے Vincent اس کی ڈلیوری کروانے میں مدد کرتا ہے اور کہتا ہے push Adrian اور یہاں وہ اسے اپنا اسلی نام بتاتی ہے Alexia پھر وہ اسے Alexia کہہ کر ہی بلاتا ہے جیسے ہی Alexia baby deliver کرنے کے لیے final push کرتی ہے تو اس کی stomach skin اور skull کی titanium والی side دونوں ہی کھل جاتی ہیں اس کی ویجائنہ سے بہت سارا motor oil بہنے لگتا ہے بچہ اور اس کی موت ہو جاتی ہے Vincent بچے کو کچھ دیر کے لیے side میں رکھتا ہے اور Alexia کو CPR دے کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے پھر اسے سانس دیتا ہے پر وہ نہیں چاہتی تبھی بچہ رونے لگتا ہے پھر وہ بچے کو اپنی گود میں اٹھاتا ہے اور اسے اپنے اوپر لٹا لیتا ہے یہ کوئی آم بچہ نہیں ہوتا اس کی پیٹ پر ٹائٹینیوم پیچز ہوتے ہیں اور Vincent اسے بار بار ایک ہی چیز کہہ کر شانت کروانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے I am here اور اسی کے ساتھ فلم ختم ہو جاتی ہے